ارجن ویساد یوگ سریمت بھگوت گیتہ کی پہلی چپٹر ہے اور یہ ٹوٹل فورٹی سیون سلوک ہے پہلی سلوک جو ہے دھرتراستی نے بولی ہے اور آخری سلوک سنجے نے بولی ہے ان کا جو سب ڈیویجن ہے پہلے گیارہ کے اندر ان مہان سورویروں کے ڈسکرپسن ہے ان کے بارے میں لکھا ہے جو اس لڑائے کے اندر بھاگ لے رہے ہیں اگلے جو سلوک ہے اگلے جو پارٹ ہے ٹولو سے لے کے نائنٹین تک اس کے اندر اس ٹائم پہ جو وار انیسیogen سائنس تھے جیسے سنگھ ان کے بارے میں لکھا ہے کس نے کون سی سنگھ بجائی اور اس سنگھ سے جو دھنی پیدا ہوئی یا اس سے جو ڈر پیدا ہوا اس کا جو پرحاب ہے دسمن کی سہنا پہ اس کے بارے میں لکھا ہے اگلے سلوک میں ارجن اپنی پوزیسنگ دیکھتا ہے وار پوزیسنگ دیکھتے کہ اس کے پوزیسنگ اور یودیسٹری کے پوزیسن بھی ہوں کی پوزیشن وہ وار پوزیسننگ جب ہم وار کے اندر ہوتے تو اپنی پوزیشن اٹیک اور ڈیفنس دونوں پوائنٹوں بھی اسے دیکھتے ہیں ارجن نے بھی یہ کر رہا لیکن جو مین پارٹ ہے جو نکلیس پارٹ ہے وہ اب آتے ہیں 28 سے لکے 47 تک اور یہاں پہ کہہ ہے کہ ارجن کے اندر پہلے تو پہلے تو ارجن جو پوروس ہے جس کے اندر سوارے دہرے سہاسوربل یہ چاروں چیزیں ہونی چاہیے یہ پری ڈیفائنڈ ہے یہ پہلے یہ بھگوان نے کہہ رکھا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے تو پہلے جو ارجن ہنڈیٹ پرسنٹ کانفیڈنٹ رہتے ہیں پوری لڑائی کو جیت جانے میں وہ پہلی بار جب دریو دن اور باقی لوگوں کے پاس سے گجرتے ہیں جب اس کے مند میں سنکہ پیدا ہوتی ہے کس بات کو لے کر اپنے سمرت کے اوپر نہیں اپنے سمرت کے اوپر نہیں ہوتی وہ اپنے آپ کو ڈاؤٹ کے گھر میں نہیں ڈالتا وہ ڈرتا ہے لیکن اس ڈر کو ایتھارت آدھر سواد کی ستھی ملا دیتا ہے وہ کہتا ہے اگر ہم نے ان کو مار ہی دیا اور اس کے بعد راج مل گئی اس راج کا کریں گے کیا وہ آگے جاتا ہے اس نے ایسی بات کری جو پانچ ہزار سال بات زیادہ ریلیونٹ ہے ارجن نے پہلے چپٹر کے اندر کہا کہ پروس مر گئے اور استریہ بچ گئی ان سے ہو سکتا ہے کہ ورن سنکر پیدا ہو اور ورن سنکر دیش کا سماج کا درم کا جتنا نقصان نہ کر دے وہ تھوڑا ہی یہ پہلے چپٹر میں کہا کس نے ارجن نے بھگوان سرکسن کو بتائی اس نے بات آج دیکھو ہندوستان جو بھارت ہے بھارت کی جو بیڑا گھرک رکھے جن لوگوں نے ان کے اوپر یہ کونسپٹ ورن سنکر کا کونسپٹ آپ لگا سکتے لگو سی ہے اب جن کے بارے باتیں کری جن سنکر چکر کے بارے باتیں کری ایک بار ہی اس کا نام دیکھ لیتے وہ کون سے ہیں جیسے بھگوان کرسن نے جو بجایا اسے پانچ جن نے کہتی ارجن نے جو بجایا وہ دیودت ہے اور بھیم سین نے پونڈر نام کا ایک مہا سنکر مطلب اپنی سائج کے حساب سے بڑا سرسنگ بجایا ہوگا آپ دیکھو گے مہابارت کے اندر یہ گیتہ کے اندر اس طریقے سے 1.47 لکھ رہا ہے 1.47 کا مطلب ہے پہلے چپٹر ہے 47 سلوک ہے ویسے ہی اگر آپ کو کہیں مل جائے اس طریقے سے لکھا ہوا 18.128 تو یہ 18 چپٹر ہے 28 سلوک ہے یہ روائن کے اندر بھی ہے اور یہ روائن کے اندر بھی ایسی فالو کے رکھ ہے مہابارت کے اندر بھی ایسی فالو کے رکھ ہے اور گیتہ کے اندر بھی ایسی فالو کے رکھ ہے تو یہ جو نمبر ہے یہ irrelevant نہیں ہے ان کی ایک relevance ہے جب کو پہچان نہیں ہے تو یہ پہلے چپٹر کے بارے میں یہ چھوٹی چھوٹی سی ڈسکرپشن تھی اسٹارٹ کس نے کرا تھا دھرتراست نے ختم کس نے کرا سنجے نے کرا